نحمدہو و نسولی علی رسولہ الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بھائی و بذلکو دوستو اور پیاری بہنو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو صدا خوش رہیں اور ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں اور ہر قسم کے دکھ در سے دور رہیں آمین سمامین دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ میں تمہیں اپنا اور اپنی بیوی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحفزادی اور سب گھر والوں میں زیادہ لالی تھی قصہ سناؤں انہوں نے عرض کیا حضور ضرور سنائے فرمایا کہ وہ خود چکی پیستی تھیں یعنی خلیفہ کی زوجہ خود چکی پیستی تھی جس سے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے تھے اور خود ہی مشکر اور خود ہی مشک بھر کر لاتی تھی پہلے دور میں دوستوں مشکیزیں ہوا کرتے تھے چمرے کی بنے ہوتے تھے اس سے ان کوئے سے پانی نکال کر ان مشکیزوں کو بھرا جاتا تھا اور اس میں پانی لات کر اپنے گھر کے پالتو جو کہ اضافی برطن ہوتے تھے اس میں پانی جمع سٹور کیا جاتا تھا تو ان کو مشک کہا جاتا تھا مشک بھر کر لاتی تھی جس سے سینہ پر رسی کے نشان پڑ گئے تھے خود ہی جھاڑو دیتی تھی جس کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے تھے ایک مطبع خضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لونڈی غلام آئے میں نے حضر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تم اگر اپنے والد صاحب کی خدمت میں جا کر ایک خادمہ یا ایک خادم مانگ لاؤ تو اچھا ہے تاکہ آپ کی مدد ہو سکے وہ آپ کے آپ کا ہاتھ بٹھائے گا آپ کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا تجھریں آپ تھوڑی سی ریلیکس رہیں گی سہولت رہے گی وہ گئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لوگوں کا مجمع تھا اس لئے واپس چلی آئیں سبحان اللہ بابا سے بہت محبت تھی انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے روز خود ہی مکان پر تشریف لائے اور فرمایا تم کل کس کام کو آئی تھی یعنی اپنی بیٹی سے کہنے لگی اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹی کل آپ آئے تھی خیریت تھی نا کس وجہ سے آئے تھی وہ چپ ہو گئیں شرم کی وجہ سے بول بھی نہ سکیں یعنی اتنی حیاء تھی ان لوگوں میں دوستو میں نے عرض کیا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چکی سے ہاتھ میں نشان پڑ گئے مشکیزہ بھرنے کی وجہ سے سینہ پر بھی نشان پڑ گیا ہے جارو دینے کی وجہ سے کپڑے میلے رہتے ہیں کل آپ کے پاس کچھ لونڈی غلام آئے تھے اس لئے میں نے ان سے کہا تھا کہ ایک خادم اگر مانگ لائیں تو ان مشکوں میں سہولت ہو جائے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو فاطمہ اللہ سے ڈرتی رہو اور اس کے فرض ادا کرتی رہو اور گھر کے کاروبار کرتی رہو اور جب سونے کیلئے لیٹو اور جب سونے کیلئے لیٹو تو سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ تینتیس مرتبہ اور اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھ لیا کرو یہ خادم سے بہتر ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ کی تقدیر اور اس کے رسول کی تجویز سے راضی ہوں سبحان اللہ ایسی بابرکت حیادار اولاد دوسری حدیث میں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی ذات بہنوں کا قصہ بھی اسی قسم کا آیا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہم دو بہنیں اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تینہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی مشکت اور دکتیں ذکر کر کے ایک خادم کی طلب کی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خادم دینے میں تو فرمایا کہ خادم دینے میں تو بدر کے یتیم تم سے مقدم ہیں میں تمہیں خادم سے بھی بہتر چیز بتا دوں ہر نماز کے بعد یہ تینوں کلمیں یعنی سبحان اللہ والحمدللہ celebrating وَلَا لَا اَلْا هَوْا اللَّهُ وَاللَّهُ اَكْبَرُ یعنی کہ سبحان اللہ 93 بار الحمدللہ 33 بار اللہ اکبر 34 مرتبہ اور ایک مرتبہ لَا شریک лَهُ لَهُ الْمُلْكُوا وَالْحَمْدُوا وَہُوَ عَلَى كُلِّشِيْن قَدِرَ پل لیا کرو یہ خادم سے بہتر ہے دوستو اس حدیث شریف میں جو سبق سکھایا گیا ہے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا نعوذ باللہ منظر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو لونڈی دینے پہ تیار نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمحے بلمحے اپنے بچیوں کے ساتھ اپنے اپنے صحابوں کے ساتھ دوستو لمحے بلمحے ان کے ساتھ ایسے عامال ڈسکس کرتے تھے کہ ان کا یقین جو ہے دنیا سے ہڑ کے آخرت پہ بن جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہ ان کا ان کی توجہ اس لیے آخرت کی طرف کرواتے تھے عامال کی طرف کہ کامیابی صرف اور صرف عامال میں ہے خادمہ لینے میں لونڈی لینے میں اس میں جو ہے اس میں کامیابی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کی توجہ عامال کی طرف پھیر دیتے تھے دوستو یہ تھی سردار دو جہاں حضر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اور لادلی بیٹی کا حال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً عامال کی طرف مخاطب کیا کہ ہر نماز کے بعد اس طرح اس طرح کر لیا کرو اور پھر اپنے آپ پہ کف کر لیا کرو آپ پہ سارے اور سپیشل رات کو سوتی وقت اگر آپ کافی تھک جاتی ہیں ہماری کافی بہنیں ایسی ہوتی ہیں ہماری بہنیں ہیں بلی چھوٹی ہیں ماشاءاللہ اپنے گھروں میں جھاڑو جھاڑو دیتی ہیں کھانا بناتی ہیں کپے دھوتی ہیں اور کافی سارے مشکلات کا سامنا ہوتا ہے بیماری میں بھی تکریف میں بھی میری یہ دلی دعا ہے کہ اے اللہ ان کے ساتھ نرمی والا معاملہ فرما انہوں نے بہت ساری محنت کی اپنے گھر والوں کی اپنے میاں کی بچوں کی اے اللہ تیرے بندوں کی بہت خدمت کی انہوں نے دن رات خدمت کرتی نہیں بیمار رہتی ہیں خود نہ کھایا بچوں کو کھلایا خود نہ کھایا میاں وہ کھلایا اور خود چاہا لیکن اپنے نفت پہ پون رکھا اور دوسروں نے مانگا اس کے لئے تیار کیا ایسی مخلوق ہے یہ ہماری بہنیں اور ہماری ماں بہنیں جتی بھی ہماری بیٹیاں اللہ سبحانو تعالی سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی میرے ان بہنوں کی زندگی بھی سونے جیسے کر دے ہاں جی اور دونوں جہانوں میں ان کو خوشیہ اور برکتیں ملیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا رجحان فوراں آمائی کے طرف کیا تو میری بہنوں بھائیوں چھوٹوں بڑوں عامال میں ہی ترقی ہے عامال ہی میں کامیابی ہے اس تعلیمی حلقہ لگانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہمارے یقین اللہ سبحانو تعالی کی ذات پہ بنیں ہم فوراں اللہ سبحانو تعالی کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کا شکر ہر حال میں ادا کریں تو دوستو اب تک کے لئے اتنا ہی سب کے ساتھ شیئر کریں سب تک پہنچائیں امید ہے اسی طرح کرتے رہیں گے آپ نے خصوصی دعا میں مجھے بھی یاد دکھی گا اب تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں آپ کی ڈھیل سال دعا میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیت رہیں آباد